آج ہم شاہی قلعہ کا وزٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ایک تو ہم اس لیے کے بارے میں معلوم کریں گے شاہی قلعہ کی اور دوسرا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی چھوٹے خاندان کے فائدے کی ہیں اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی حبادی جو کہ خطرناک حد تک چل رہی ہے تو اس کے افیکٹ کیا پڑھ رہے ہیں فیملیز پہ اور ہمارے ملک پہ یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی سیڑھی ہے تو یہ اس لیے اتنی اس کی انچائی کم رکھی گئی ہے کہ ہاتھی اپنا پاؤں ہی اتنا اٹھا سکتا تو شاہ جہاں یہاں پہ جب ہاتھی پہ بیٹھ کے چلتا تھا تو ہاتھی اپنا پاؤں پاؤں اسی طریقے سے رکھ کے چلتا تھا کیونکہ ہاتھی سے زیادہ اپنا پاؤں اٹھا آئی نہیں سکتا تھا اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جھروکے تھے جہاں پہ اس کی کنیزیں کھڑی ہوتی تھیں اور وہ پھول لے کے جیسی یہاں پہ ہاتھی گزرتا تھا تو وہ اوپر سے پھول پھینکتی تھیں اور ہاتھی اس طرح سے گزر جاتا ایکی فیملی کے ہاتھ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ ایک جیسے کتنے چھوٹے چھوٹے کہ ان کو کیا ان کے والدان ان کا وہ حق دے رہے ہیں جو ان کو ملنا چاہیے میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھیں کس طرح سے یہ بچے پریشان آلی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بات بھی کرنا نہیں چاہ رہا تو آپ ان کی بے بسی کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور یہ فیل بھی کر سکتے ہیں عبادی بہت بڑھ گئی ہے اب بھی دیکھیں کہ چھوٹے ستائیس کروڑ تک پہنچ چکی ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہی ہے کہ لوگوں میں تھوڑی سی ویڈنس ہونے چاہیے اب ایک گھر میں ایک کمانے والا فرد ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی جونسی پلاننگ ہے وہ بھی اس صاحب سے ہو اب اگر اس کے دو بچے ہیں اس کی انکم ہزار پی ہے تو اس کو چاہیے کہ میرا ایک یا دو بچے کیونکہ آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہنگائی جب زیادہ ہوگی تو زیادہ ہے پھر ایک بچے جس کی ہزار پی ہے وہ ایک دن کا لے کے آ رہا ہے اب اس کے اگر پانچ سے چھ بچے ہوں گے تو وہ کس طرح مینج کرے گا نہیں ہو سکتا مینج یہ تو اس کو چاہیے کہ ایک یا دو بچہ ہو تو اس کے یہاں پھر وہ اپنی امکم برہے یہاں پھر وہ اس کو زیادہ کنٹرول کرے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے وقت میں لوگ کے بچے بہت زیادہ ہوتے تھے اب وقت ایسا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا تو بچے کام میں ہو تو اچھا ہے تو میرا یہی ہے کہ ایک دو بچہ ہونا چاہیے یہی بیسٹ ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر میری نظر میں تو ہمارے سسٹم میں اس قدر بگار پیدا ہو گیا تو وہ بانڈنگ نظر نہیں آتی ہے لہذا ہمارے سسٹم اتنا خراب ہو گیا کہ مہنگائی کا دور ہے تو آج کے دور میں بچے بچے اللہ کا شکر ہونے چاہیے بچے لیکن ان کو کمانے کے لیے بھی تو ہمارے پاس کوئی چیز ہونے چاہیے یہ تو نہیں کہ میں گائی میں اب جن کی ایک لاکھ تنہا ہے وہ جنب اب ڈی لار بھی ہو جائے گی تو جتنی میں گائی ہے تو میرے خیال میں تو یہ کام نہیں چلے گا لہذا پچوں کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن ہمارا سسٹم جانا وہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سراخ نظر آ رہے ہوں گے یہ انگریزوں نے کو تین ساڑھے تین سو سال پہلے حملہ اس سائٹ سے کیا تھا تو یہ ان کی گولیوں کے نشان ہے جب انہوں نے فائرنگ کی تھی تو یہ تب سے اب تک کہ یہ نشان ہے جب وہ بھرے نہیں ہیں میبھی کہ ان کے اندر گولیاں بھی ہوں یا چھوٹے جو بھی چیز ہے یہ ان سراخوں کے اندر ہی ہیں کیا والد ہیں جن کے زیادہ بچے ہیں کیا وہ اپنے بچوں کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں وہ جی اسلام علیکم اس دور کے اندر جیسا کہ برما کا عالم ہے تو چند بچے زیادہ بچے پالنے تو بہت مشکل ہے جتنے بھی تھوڑے بچے ہوں گے دو چار ان کو پالنا بڑا آسان ہے اس دور کے اندر مہنگائی کا دور ہے تو جتنے بچے زیادہ ہوں گے والدین کے لئے مشکل بھی ہوگی اور والدین کے لئے یہ مشکل سب سے بڑی ہوگی کہ ان کی تربیت کرنا ان کو پڑھانا لکھانا جب وہ نہ پڑھیں گے تو والدین کے بیعدب ہوں گے والدین کی گستاخیاں کریں گے نافرمانیاں کریں گے اس لئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پکڑدار بھی ہوں گے دنیا میں بھی ان کو ایک عذاب کے شکل میں مبتلا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی والدین کا یہ حق باندہ کہ بچے جتنے کم ہوں گے ان کی پروش اچھی ہوگی پڑھیں گے لکھیں گے قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے والدین کا اچھا ان کے ساتھ سلوک کریں گے خدمت کریں گے اور والدین کی آخرت دنیا اچھی ہو جائے گی بلکل بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن بھی کر دیا مذہب کے لحاظے بھی اور دنیاوی لحاظے بھی اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر ہمارے معاشرے میں ہمارے پاکستان میں ہر گھر میں کتنے بچے ہونے چاہیے تاکہ وہ آسانی سے اپنے بچوں کی پروش بھی کر سکیں اور ایک عالی مقام بھی ان کو دلا سکیں اس وقت جو حالات زندگی چاہ رہے ہیں کمہ پیش زیادہ زیادہ تین اور چار بچے اس سے زیادہ جو بچے ہیں نا وہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ ہے کہ غریبی کا عالم اور اس کے علاوہ بھی روزگاری کا عالم اور اس کے علاوہ یہ مہنگیائی کا جو عالم ہے یہ برداشت نہیں والدین کر سکتے بعض گھر تو ایسی ہوتے ہیں کہ جن کا ایک وقت کے لیے کھانا پکانا بڑا مشکل ہوتا ہے جتنے فیملیزیں کم لوگ ہوں گے اتنا ہی ان کا اچھا سلوک ہوگا اور اتنا اچھا ان کی زندگی بسر ہوگی والدین کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے آپ کے اندر جو ڈسلیپ لینہ ہے وہ اپنا اچھا رکھیں اور کردار کے اندر اپنی اولاد کو اچھی تربیت دلائیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کے لیے آسانیہ پیدا ہو سکے جیسا کہ جو پڑا لکھا ہوتا ہے وہ اپنی علم کے ذریعے اپنی تلاش کرتا ہے جو انپڑ ہوتا ہے وہ اپنی جہالیت کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا میں گم کر دیتا ہے ماشاءاللہ جی کتنی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ چھوٹے خاندان کے انہوں نے کتنے فائدے بتائیں ہیں ایک تو دنیاوی طور پہ بھی انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے لوگوں کی اصلاح کے لیے جو بھی بتایا ہے اور ایک دینی طور پہ بھی کہ دین بھی ہمارا کیا کہتا ہے یہ لکھا ہوا زنانہ مسجد ہے یہ اپنی بیغم کے لیے مسجد تعمیر کی تھی یہاں پہ وہ نماز پڑتی تھی یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے درازہ بند کر دیا گیا لیکن یہ مسجد ہی ہے مسجد کا حصہ ہے تو یہاں پہ اس نے یہ مسجد بنائی تھی اپنی بیغم کے لیے میٹیریل اس بیلڈنگ میں یوز ہوا ہوا ہے اس امارت میں اس قلعے میں یہ انڈے دالیں چونہ اور دھاگے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے مکس کر کے ان کو بنایا گیا دیکھیں یہ چار سو سال سے امارت اسی چیزوں پہ کھڑی ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ تین فٹ کا لینٹر ہے اور اس لینٹر میں کوئی بھی کسی قسم کا سریعہ استعمال نہیں ہوا ہوا اور یہ دیکھیں کتنا آرکیٹیکٹ کا بہترین نمون ہے کہ کوئی سریعہ یوز نہیں ہوا ہوا اور یہ چار سو سال سے ابھی تک قائم ہے یہ ہم اوپر کھڑے ہیں لینٹر کی اوپر کھڑے ہیں نیچے دو بیسمنٹ ہیں اس کے ایک نظر آرہی ہے ایک چھوٹا سا کمرہ دیکھیں یہ ایک تاج نماز گوھر سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک تاج نماز نظر آئے گا تو یہ شاہ جہاں نے اپنے اس چیز کے تحت بنائے کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں اور ہر چیز کو اسی میں ڈھالا ہے کہ جتنی بھی شیش محل میں یا ادگرد آپ کو ایسی چھوٹے چھوٹے کمرے چیزیں نظر آئیں گی تو آپ کو ایک تاج کی مانند ان کے اوپر چھت نظر آئے گی میرے خیال میں جو آپ کی پاپولیشن کی جو ریشو ہونے چاہیے وہ کم سے کم ہونے چاہیے آپ کے ریسورسز کو دے کے اگر آپ کی پاپولیشن زیادہ بھی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور آج کل جو دنیا آگے جا رہی ہے وہ ایڈیوکیشن کے بیسس پہ جا رہی ہے تو ہمارے در ایکچولی پاپولیشن زیادہ ہے ریسورسز کم ہیں اگر ہماری سیلری پرسن ہے اگر ہماری سیلریز کو آپ دیکھ لیں تو وہ دن با دن گھٹی جا رہی ہے کیونکہ ڈیوٹی انفلیشن جب انفلیشن آئے گی اس کا مطلب ہے میرے رہن سہن چینج ہو جائے گا میں بچوں کا اچھے تعلیم نہیں سکوں گا اچھا کھا پی نہیں سکوں گا اور آلٹیمیٹلی وہ میرے لائف سٹینرڈ کو ضرور افیکٹ کرے گی تو میرے خیال میں اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں تو پھر عبادی بھی اسی لحاظ سے بھلنی یا گھٹنی چاہیے نہ کہ ابنورمل اس میں گروت ہوں تو میجر پنٹ میرے یہ ہے کہ چھوٹا خاندان ہو آج کل کے لحاظ سے اور جو محالات چل رہے ہیں تو خوشحال پاکستان رہے گئے انشاءاللہ جو بیڈلنگ نظر آ رہی ہے یہ دیوان عام کہلاتا ہے شاہ جہان نے یہاں پہ اس دور میں عدالت لگاتا تھا جو عام عوام کے لئے ہوتی تھی ان کے مسئلے مسائل سنتا تھا اور ان کو انصاف مہیا کرتا تھا یہ اس دور کے بڑی مشہور جگہ تھی زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم سروایو نہیں کر سکتے یہاں پر اپنی سٹورن کی جو لائپ ہوتی ہے وہ کچھ بننا چاہتے اگر زیادہ بچے ہم پیدا کرے تو ویسے وہ اپنا جو پیوچر گول ہے وہاں تک نہیں جا سکتے کیونکہ مسئلے فائننشلی بہت زیادہ ہے اور یہاں کے کرائسز میں پاکستان آلری چل رہا ہے اگر ہم زیادہ بچے پیدا کرے تو نقصاندے ہیں اور بات یہ ہے کہ یہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے زیادہ تر فیسز وغیرہ سب کچھ بہت مہنگے ہیں سکولوں کی تو بچے کے لئے ہم وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے جب ہم زیادہ بچے پیدا کر سکیں یہ شیش محل کا جانے کا رستہ ہے اور یہاں پہ شاہ جہان نے اپنی بیگم ممتاز کے لئے بڑا خوبصورت ایک رہائش کے لئے بڑی زبدست ایک چیز بنائی ہوئی ہے جو دیکھنے کے قابل ہے یہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پوری طریقے سے ہر چیز آپ کو میں دیفائن کرتا ہے ایک ایک چیز بتاتا ہے ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں جو بچے پیدا کر رہا ہوں آیا اس کی کفالت کر سکتا ہوں تربیت اچھی کر سکتا ہوں مطلب سوچنا چاہیے بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے آبادی زیادہ بلکل بڑا آپ نے مختصر جواب دیا کہ ہر بندے کو سوچ سمجھ کے اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے تو اگر کسی بندے کے بچے زیادہ ہیں کیا وہ اس پہ بھرپورت وجہ دے سکتا ہے نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بچے کے لئے پلین کرتے تو آپ کو پہلے سے سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ بچہ دنیا میں آئے گا اس کے اخراجات ہوں گے سب کچھ ہوں گے رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن آپ کو ایک سورس بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ سورس ہے کہ وہ بچوں کو دے تو میرے خیال سے پہلے سے پلیننگ کرنی چاہیے انسان کو اپنی زندگی کی اکب میں دیکھ رہے ہیں یہ اسلحہ خانہ ہے یہاں پہ ہر طرح کا اسلحہ جمع کیا جاتا تھا اس دور میں یعنی کہ چاسو سال پہلے اس میں تیر کمان بھی تھے گولیاں بارود اور اس طرح کا سارا اسلحہ اور وقت پڑھنے پہ جب بھی یعنی کسی قسم کی کوئی جنگی حالات ہوتے تھے تو یہاں سے وہ نکال کے اپنا اسلحہ یوز کیا جاتا تھا یہ جگہ کو رینویڈ کیا گیا ہے بڑی خوبصور بنا دی گئی ہے یہ راجہ رنجیر سنگ ہے اس نے مسلمانوں پہ اتنے ظلم و ستم کیا تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس نے مسلمانوں کی ازانوں تک پہ پبندی لگا دی تھی کہ وہ ازانیں بھی نہیں دے سکتے تھے یہ اس کا گھوڑا ہے جس پہ وہ سواری کیا کرتا تھا اس کو ہنود کر کے قلعہ کے اجائب گھر میں رکھا گیا ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے کہ چھوٹے خاندان میں ہماری بقاہ بھی ہے اور ملکی ترقی کا راز بھی ہے آپ اس میں کیا کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی شیک نہیں دونوں باتیں ہمارے معاشرے کے اندر دو باتیں ملتی ہیں کچھ لیے بلیو کرتے ہیں کہ ہم وہ ایک ہمارا کے اسلامی ہے ہم اس کو نہ کریں دوسرے یہ ہے کہ ہم لیکن دوسرے اگر دونوں طرف دیکھا یہ بات آتی ہے کہ رسپونسیبیلٹیز ہے اگر آپ کے بچے ہیں جتنے بھی ہیں آپ نے ان کی پرورش کے پانٹ بھی سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو معاشرے کا ایک رسپونسیبل سٹیز بنانا ہے نہ کہ اس کو پیدا کر دیا یہ بات ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی اگر اس پانٹ بھی سے ہم سوچیں گے تو پھر یہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں گے ہم نے کس طرح چلنا ہے اس کو لے کے آگے پھر ہمارے ہم اس کو مینیز کر سکتے ہیں اگر ویسے ہی اگر ہم اس کو رسپونسیبیلٹیز نہ سمجھیں تو پھر تو آپ وہ معاشرہ اس طرح تو وہ سیویلیز نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سیویلیز کر لیں یہ پوائنٹ بھی ہوئی ہے ہمارا لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے یہ ایسے اللہ کا حکم ہے اللہ نے کچھ سوچ سمجھ بھی دی ہے انسان کو کہ اس کو مینیز کر کے چلیں معاشرے میں ایک تھوڑا سا بغاڑ پیدا کرنا ایک گناہ کبیرہ کے قریب سمجھا جاتا ہے ان معاشرے کو صحیح رکھنا چاہیے اس کے پرسپونس دکھا جائے تو پھر یہ پرین کے ساتھ ہی چلنا چاہیے انسان کو پھر آپ اپنی جو جو بھی ٹارگیٹ ان کو اچیو کر سکتے ہیں لائف کے اندر نہ جوبز ہیں نہ کاروبار ہے اور فیملی بڑھتی جا رہی ہیں تو آپ کیا اس میں بتانا چاہ رہی ہیں دیکھیں سر آج کل جس طرح سے پپولیشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور ملک کے ہمارے وسائل بہت کم ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی فیملیز کو چھوٹا رکھیں زیادہ زیادہ دو یا تین بچے ہونے چاہیے میں تو کہوں گی دو ہونے چاہیے کیونکہ ان کو ایکولی رائٹس دینا آج کل پیرنٹس کے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارا کنٹری میں آپ کو پتا ہے ویسے بھی کیپٹل بہت کم ملتا ہے تو ان کو پڑھانا لکھانا آج کل ایجوکیشن بہت ہی زیادہ مینگی ہے ان کو وسائل پروائیڈ کرنا تو اگر کیونکہ آپ کو پتا ہے اولاد کے حق میں بھی پیرنٹس پکڑے جائیں گے اگر وہ ان کو حقوق ادار نہیں کر رہے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے ہماری ہاں پر لوگوں کو اس پارے میں ایجوکیٹ کرنا کہ آپ اپنی فیملی پلاننگ کریں اور اس کے اپنے بچوں کی پرورش کریں اوتی مسجد شاہ جہان نے اسے تقریباً چار سو سال پہلے شاہی قلعے میں سفید سنگ مرمر سے بنوایا تھا کہا جاتا کہ یہ اس میں صرف زہر اور اثر کی نماز ہوتی ہے فجر مغرب اور عشاء کی اس میں نماز نہیں پڑھائی جاتی کہ یہاں پہ کوئی جنات آکے نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایسا کلسسلہ ہے لیکن یہ صرف باتیں ہیں جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہاں پہ فجر مغرب اور عشاء کی نماز اس لئے نہیں ہوتی کہ یہاں پہ عوام ہوتی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صرف تین یا چار گارڈ جن کی رہائشہ وہ رہتے ہیں اس لئے اس کو بند کر دیا جاتا ہے آج تک نہ کسی نے کوئی جن دیکھا نہ کوئی ایسی بات یہ صرف افوائیں ہیں جس درخت کے میں پاس کھڑا ہوں یہ تین سو سال پرانا درخت ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت سی داستانیں جانتا ہے دیکھیں ہیں اس نے کتنا خوبصورت درخت ہے زیادہ بچے پیدا کرنے کا ریس لگانے کا کیا یہ صحیح ہے ایک والدین ہونے کا کہ ہم بچے پہ بچہ پیدا کریں تو اس کے مطلق مجھے بتائیے گا سر صحیح ہے بالکل صحیح نہیں ہے ملکی حالات بھی خراب ہیں ملکی ریسورسز بھی کم ہیں آبادی ایکسپنینشلی بڑھ رہی ہے تو میرے حساب سے احتیدال اور کم آبادی جو ہے بچے کم ہونے چاہیے it will be good for us and for this whole country اور پھر مجھے بتائیے گا کہ ہمارے جو خاندان بڑھتے جارہے ہیں انکل کوئی ایسا پیغام کہ وہ اس بات کو سمجھیں بھی اور اس چیز کو اڈاپٹ بھی کریں سر ٹرینڈ تو یہ ہے کہ لوگ فیملی بڑھاتے ہیں جس پر پرپس کے ان کو سپورٹ دیا جائے بڑھاپے میں اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے تو ای بیلیو کہ وہ پچاس پچاس تو نہیں ہو سکتے دس بارہ بچوں سے بیسٹ رہیں گے اگر آپ ان کو پورا ٹائم دے اور ان کی تربیت کرے تو میرے حساب سے وہ آپ کے زیادہ کام آئیں گی in comparison to big and huge فیملی تو میرے حساب سے کنکلوجن یہ ہے کہ سر فیملی کم ہونی چاہیے ملکی حالات خراب ہیں اور آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اس ملک کیلئے کہ اس کے حالات بہتر ہو جائے تو یہ بھی ایک لائن ہے کہ ہم آبادی کم کریں تو بوچ کم پڑے گا اپنے ملک پہ تینکیو اب مجھے بتائیے گا کہ فیملی ہونی کتنی چاہیے ایک فیملی کو کتنے بچے پیدا کرنے چاہیے سر آئیڈیلی تو دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے اور کیا کہ سکتے ہیں ایک پہ تو جس ملک میں دس دس بچے ہوں فیملیز کے تو اس کو ایک تک رسٹرکٹ کرنا پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہوگا تو میکسیمم میرے حساب سے دو پہ کمپرومائز کرنا چاہیے دو مائن بنانا چاہیے تاکہ ریپلیسمنٹ آجائے فیملی کا ابو امی کا ریپلیسمنٹ دو اچھے تو دو دو بچے کافی ہوں گے آپ کو ایک برج نظر آرہا ہے یہ ناغ مندر ہے جو یہاں پہ ہندو آکے یہاں پہ اپنے ناغ کی پوجا کرتے تھے اب تو یہ کور ہوا ہوئے اندر جو ہے سامپوں کی تصویر میں بقیدہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ وہ ناغ پوجا کرتے تھے یہ زنان خانہ ہے جو شاہ جہان نے بنایا تھا اپنی خواتین کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دیواریں ناغ رہی ہیں یہ ان کے ہوتے تھے فلیٹ جس کو آگا کہہ سکتے ہیں ہم کمرے ہوتے تھے ان کے لئے یہ ایک علیدہ سے بنائے گئے تھے تاکہ بلکل پردہ رہے یہاں پہ صرف خواتین کا داخلہ ہوتا تھا کسی بھی مرد کا داخلہ یہاں پہ منع ہوتا تھا تو راجہ رنجید سنگھ نے آکے یہ سب کچھ گرا دیا تہہ نحس کر دیا ختم ہر چیز کا بہت نکتان کیا تھا کہ زیادہ بچے پیدا کرنا ہے کیا یہ ٹھیک ہے نہیں سر ٹھیک نہیں ہے میں گائی بھوتا ہے آئیکل کم ہی بچے ہوتے اس کو پال جائیں اچھا ہے اگر زیادہ ہوتا تو کیا ہوگا سر پھر پال لیں نہیں سکتے میں گائی بھوتا ہے بچوں پہ توجہ دی جا سکتی ہے بچوں پہ توجہ دی سکتی ہے بچے کم ہو زیادہ بچے ہوں پھر نہیں توجہ دے سکتی بارہ دری میں کھڑی ہیں نہایت خوبصورت ہے کہ یہاں پہ جتنی مرضی گرمی ہو لیکن گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے ہوا یہاں سے دریچوں سے گزرتی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے کراس ہو کے جب یہاں تک آتی ہے تو ٹھنڈا کا احساس ہوتی ہے یہ ایک فاؤنٹین ہے دیکھیں یہ اس کے اندر انتہائی خوبصورت قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے جو کہ راجہ رنجید سنگھ نے یہاں سے اکھار کے ہندوستان میں گولڈن ٹیپل میں جا کے لگا دی جتنے بھی اس قیلے کے اندر پتھر تھے سارے اکھار کے لے گیا یہ اس کی سیدھ میں چار مزید وہ ہیں یہ دیکھیں اگر نظر آ رہے ہیں یہ دوسرا اس کے آگے تیسرا اور دو باہر ہیں یہ پانچ ٹوٹل ہیں تو یہ پانچ بلی خوبصورتی سے یہ بنائے گئے ہیں لیکن وہی بات راجہ رنجید سنگھ نے اس میں سے جو بھی قیمتی پتر تھے وہ نکال کے لے گئے